روم سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاپ فرانسس نے اتوار کے روز سے آیا ہونے والے ایک نئے انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ دوہزار تیرہ میں منتقیب ہونے کے بعد انہوں نے اپنے استیفہ کے ایک خط پر دستکت کیے تھے یہ اس صورت کے لیے تھا کہ اگر کسی دن شدید اور مستقل صحت کے مسائل کی وجہ سے ان کے لیے اپنے فرائز کی انجام نہیں ممکن نہ رہے تو ان کا استیفہ قبول کر لیا جائے پاپ فرانسس جو ہفتے کے روز چھاسے سال کے ہو گئے تھے اور گھٹنے کی بیماری کے علاوہ صحت مند دکھائی دیتے ہیں نے یہ تبصرہ ہسپانی اکھبار اے بی سی کو انٹرویو دیتی ہوئے کیا فرانسس نے کہا ہے کہ انہوں نے اکھت ویڈیکن کے اس وقت کے سیکٹری آف سٹیٹ کارڈینل ٹارسیس اوف برٹون کو دیا تھا جو بینیڈکٹ سولہ کی پاپسی سے تعلق رکھتے تھے برٹون تیرہ مارچ دوہزار تیرہ کو فرانسس کے منتقب ہونے کے بعد تقریباً چھ ماہ تک اس عہدے پر فائز رہے پاپ فرانسس نے اکثر کہا ہے کہ اگر صحت کی وجہ سے وہ 130 کروڑ ارکان والے رومن کیتلک چرچ کو چلانے سے معذور ہو جاتے ہیں تو وہ مصطفی ہو جائیں گے